بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج ہم حضرت ابو سید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتبو کریں گے ناظرین حضرت ابو سید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارہ رجب چار سو تین ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد تھے آپ کا نام مبارک کنیت ابو سید اور ابو یوسف والد کا نام علی بن حسین مخزومی ہے مخزومی بغداد کے ایک محلہ کا نام ہے اسی وجہ سے آپ مخزومی مشہور ہوئے اپنے زمانے کے سلطان الاولیہ برہان الاسفیہ تھے ناظرین شیخ ابو الحسن علی حلنکاری کے نامور خلیفہ ہیں اور مذہباً ہنبلی تھے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال تک ایک برج میں عبادت الہی میں مصروف تھا یہاں تک کہ میں نے تیہ کر لیا کہ اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں پیوں گا جب تک اللہ نہ کھلائے اس طرح چالیس روز تک کچھ نہ کھایا نہ پیا چالیس دن کے بعد ایک شخص آیا اور کچھ کھانا میرے سامنے رکھ کر چلا گیا قریب تھا کہ میرا نفس شدت بھوک سے کھانے پر گر پڑے میں نے کہا قسم ہے رب زلجلال کی جو اہد میں نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے اس سے نہیں پھیروں گا اس کے بعد میں نے باطن سے کسی شخص کی آواز سنی جو الجوع الجوع کہتا تھا اسی دوران میں شیخ ابو سعید مبارک مخزومی تشریف لائے اور اس آواز کو سن کر فرمایا اے عبدالقادر یہ کیسی آواز ہے میں نے کہا یہ نفس کا قلق و استراب ہے لیکن روح برقرار ہے اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ میرے مکان پر چلو لیکن میں نہیں گیا اور دل ہی دل میں کہا کہ باہر نہیں جاؤں گا اس دوران میں اچانک خزر علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اٹھو اور ابو سعید مخزومی کی خدمت میں جاؤ جب میں ان کے دولت قدہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ شیخ ابتل اپنے دولت قدہ کے دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے شیخ ابو سعید مبارک مخزومی نے فرمایا اے عبدالقادر جو میں نے تم سے کہا تھا کیا وہ کافی نہیں تھا جو خزر علیہ السلام کو کہنا پڑا اس کے بعد پھر شیخ ابو سعید مبارک مخزومی مجھے اپنے مکان کے اندر لے گئے کھانا مہیا کیا اور لکمہ میرے موں میں رکھا یہاں تک کہ میں اسودہ ہو گیا اس کے بعد مجھے خرقہ پہنایا اور پھر میں ان کی صحبت میں رہنے لگا شیخ ابو سعید مبارک مخزومی نے مدرسہ بنوایا اور اس کی امارت اپنی زندگی ہی میں غوث پاک کے سپرد کر دی چنانچہ غوث پاک کا مزار اسی مدرسہ میں ہے آپ کی وفات ستائیس شہبان المعظم پانچ سو تیرہ ہجری بروز جمعرات کو ایک سو چھ سال یا ایک سو دس سال کی عمر میں اس جہانے فانی سے رکھ ست ہوئے آخری آرامگاہ ان کے قائم کردہ مدرسہ باب العزج میں ہے جو بغداد عراق میں واقع ہے جو بغداد عراق میں واقع ہے